نمشکار دوستو میں آپ کا اپنے چینل اچھی ویس اسٹڈیز میں سواگت کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کے لیے 28 جنوری 2022 کا کرنٹ ایفر لے کر آ گیا ہوں ساتھ میں ہم اسٹیٹک جی کے اور ریلیٹڈ کرنٹ ایفر کا ریویزن کرتے ہوئے چلیں گے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو آپ سنورود ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک کر کے جرور جائیے گا لاسٹ میں آپ کے لیے ایک ویڈ رکھا ہے اس ویڈیو کو ضرور سول کیجئے گا چلیں بات کرتے ہیں لاسٹ ایک ایک ویڈ کی تو لاسٹ اے آپ سے کوشن پوچھا گیا تھا انڈیا's first para badminton academy launched in which city تو آنسر تھا یہاں پر لکھناو آپ سب ہی نے آنسر صحیح دیا تھا اور ڈیٹیل میں دیا تھا چلیں بات کرتے ہیں اگلے کوشن کی تو which company retained the title as world valuable brand in brand finance 2022 تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا دوبارہ سے apple کو brand finance 2022 میں world valuable brand کا درجہ ملا ہے یہ بات آپ کو دھیانک نہیں ہے اب دوسرے نمبر پر تیسرے پر بھارت کی پہلی کون سی تھی اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں تو apple کو valuable brand میں apple number one پر رہا amazon number 2 پر رہا google number 3 پر رہا microsoft number 4 پر رہا بھارت کی ایک بھی company top 10 پر top 20 پر top 50 پر نہیں رہی top 100 میں بھارت کی صرف اکلوتی company رہی وہ تھی tata group ٹھیک ہے یہاں پر بات کی جائے تو سب سے تیجی سے grow کردے والی world fastest growing brand ہے اس میں ٹک ٹاک اٹھاروہ number اس کا رہا tata group کی بات کریں تو بھارت کا اکلوتا ایسا brand رہا جو کی اس میں top 100 پر رہا اس کی رینگ تھی 78 یاد رکھنا ہے exam کے لیے most important ہے اگلے کوشن کی بات کریں تو اگلا کوشن ہے رامگڑ wildlife century set to be notified as fourth tiger reserve in which state تو انصر یہاں پر ہو جائے گا یہ راجستان کی wildlife century تھی جس کو چوتھے tiger reserve کے روپ میں conserve کیا گیا ہے مطلب announce کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر راجستان کی رامگڑ وشدھاری wildlife century کو tiger reserve کے روپ میں نامت کیا ہے بھارت بھارت کی جو سرکار ہے اس نے ٹھیک ہے چلیے یہاں پر بات کریں تو رامگڑ وشدھاری wildlife century 1982 میں فاؤنڈ کی گئی مطلب establish کی گئی بات کریں راجستان کی تو راجستان کے chief minister ہے اشوک گہلوت کلراج مصر یہاں کے governor ہے اور راجستان کی capital جائپور ہے اب revision کر لیتے ہیں رامگڑ والا کوشن پڑھ لیا دوسرا ہے ہیماچل پردیش اور ہریانہ دونوں راجیوں نے مل کر آدھی بدری دھام کو construct کرنے کے لیے tie up کیا ہے ہیماچل پردیش کے chief minister نے اپنا kangra app کو launch کیا ہے ترپورہ میں چاوالیسوہ نمبر کا کاؤک بوروک ڈے منایا گیا نووے نمبر کا وومن نیشنل ہاکی آئس چیمپنس کو لہول اسپیتی ہیماچل پردیش میں organize کر آیا گیا اور جیت لیا گیا لدھاک کے دوارا اٹھاروے نمبر کا کچائی لیمن فیسٹیول منیپور میں سیلیبریٹ ہوا اتر پردیش کی گورنمنٹ نے چار گاؤں کو جو کی نیپال بورڈر پر پڑتے ہیں ریونیو ویلیج کے روپ میں گھوشت کیا سککم میں لوسنگ فیسٹیول کو سیلیبریٹ کیا گیا کیرلا ہائی کوٹ انڈیا کا ایسا پہلا ہائی کوٹ بن گیا جو کی پیپر لیس ہوا ہیمار پردیش پہلا لپ جی انیبل اور سموک فری سٹیٹ بنا ہے اگلے کوشن کی بات کریں اس سے پہلے آپ کو بتا دو اسٹیٹک جی کے کی آپ ای بوک پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو 69 روپیز میں آپ اس ای بوک کو پرچیز کر سکتے ہیں آل موسٹ یہاں پر آپ سب ہی ٹاپک کو کور کیا جا چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں لنک ہے وہاں سے آپ پرچیز کر سکتے ہیں اگلا کوشن ہے which country conducts joint naval exercise چیرو 2022 تو answer یہاں پر ہو جائے گا چیرو exercise جو کی ایک naval exercise ہے اس کو رہشیا چائنہ اور ایران نے تینوں دیشوں نے مل کر کنڈکٹ کیا ہے تو CH کا مطلب چائنہ ہے I کا مطلب ایران ہے R U کا مطلب رہشیا ہے ٹھیک ہے چیرو نام کی exercise پوچھی جا سکتی ہے کن کن دیشوں کے بیچ ہوئی تو رشیا چائنہ اور ایران کے بیچ ایران کی نیوی کے بیچ یہ exercise ہوئی ہے اور Gulf of Oman میں اس کو organize کر آیا گیا ہے یہاں پر اب جو بھی international question بنے سکسسفولی فلائٹ ٹیسٹ کیا ہے ایرو تھری کا ساؤت افریقہ پہلا دیش بن گیا ہے افریقہ کا جہاں پر made in افریقہ سیٹلائٹ بنائی گئی اور یہ پہلی ہے تو important ہے مایا انجیلوا جو کی پہلی black woman بنی ہے یو ایس کوئن میں جن کو دکھایا گیا ہے ڈینیل آٹے گا نکار گوا کے پانچ وے ٹم کے پریسیڈنٹ چنے گئے ہے سپرس جو کی ڈیلٹا کرون کووڈ ویرینٹ یہاں پر ملا ہے یوروپ کا ایک دیش ہے جو کی نئے پرائی منسٹر بنے ہے کذاکستان کے اگلے کوششن کی بات کریں تو اگلا کوششن ہے تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا انڈیا کی رینک ہے 85 ہے انڈیا کی رینک کس میں کرپشن پرس 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 انڈیکس میں ٹھیک ہے دوہزار اکیس کا یہ انڈیکس ہے 85 رینک ہے بھارت کی اور اس پر ٹاپ پر ہے مطلب کرپشن میں بہتر کام کرنے میں کرپشن کو صحیح کرنے میں ڈینمارک فن لینڈ اور نیو زیلینڈ کافی بہتر ہے مطلب ان کی ہاں پر قریب قریب نا کرپشن ہے لاز ٹائم بھارت کی رینگ تھی 86 اس ٹائم ہے 85 جو بھی ایمپورٹن ڈیپورٹن یہاں پر میں نے انڈیکس لگ دیئے ہے جیسے کی گلوبل ڈرگ پولیسی انڈیکس میں بھارت کی رینگ 18 تھی 18 سال میں ہو سکتا ہے کہ بچہ بگر جائے تو درگ لینے لگ جائے اس طریقے سے آپ یاد کر سکتے ہیں بھارت کی رینگ دس تھی تو کلائیمیٹ جب سے خراب ہے دلی میں ہم لوگ رہتے ہیں دلی میں ہمیشہ ہر سال ہم سنتے ہیں دلی میں موسم خراب ہے خراب ہے خراب ہے تو سن سن کیا بس کر بس بس دس بس دس اس طریقے سے یاد کر سکتے ہیں تو کلائیمیٹ چینج پرفارمنس انڈیکس میں بھارت کی رینگ ہے دس دوہزار اکیس ٹریس گلوبل برائیبری رسک میں ایٹی ٹو پوزیشن پر ہے بھارت یاد رکھنا ہے ورلڈ ٹیلنٹ رینکنگ ریپورٹ میں بھارت کی رینگ 56 ہے گلوبل ہیلت سیکیورٹی انڈیکس میں بھارت کی رینگ 66 ہے پانچ پر پر کولر گلوبل سپیم اور سکیم ریپورٹ میں بھارت کی رینگ چار ہے ہرون گلوبل یونکون انڈیکس میں بھارت کی رینگ تین ہے دوہزار انیس میں انٹی ڈوپنگ رول وائیلیٹر میں بھارت کی رینگ تھرڈ ہے ہنلے پاسپورٹ میں بھارت کی رینگ 83 ہے آگے بات کریں اگلا کوششن ہے انٹرنیشن ہولو کاسٹ ریمیمبرنس ڈے آن تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا 27 جنوری کو ہر سال انٹرنیشن ہولو کاسٹ ریمیمبرنس ڈے منایا جاتا ہے یہاں پر انٹرنیشن ڈے آف کوموریشن in میمری آف دا ویٹیم آف ہولو کاسٹ جو کی انٹرنیشن ہولو کاسٹ ریمیمبرنس ڈے کو 27 جنوری کو منایا جاتا ہے اس کی تھیم رکھی گئی ہے یونائیٹڈ نیشن کے دوارہ میمری ڈگنیٹی اور جسٹس آگے بات کرے تو اب ایمپورٹنٹ ڈیز ہے اس منت کے اس کو ریوائز کر لیتے ہیں جو کی اب سید لاست ہی بار ریوائز ہو رہے ہے تو نیچے سے سٹارٹ کرتا ہوں ورلڈ بریل ڈے چار جنوری کو منایا جاتا ہے پراباسی بھارتی دیوست 9 جنوری کو ورلڈ ہندی دیوست 10 جنوری کو نیشنل یوث ڈے 12 جنوری کو انڈین آرمی ڈے 15 جنوری کو پراخرم دیوست جو 23 جنوری کو منایا گیا نیشنل گرل چائل ڈے 24 جنوری انٹرنیشنل ڈے ایڈ ایڈوکیشن 24 جنوری نیشنل تیوریسم ڈے 25 جنوری اور نیشنل ووٹس ڈے 25 جنوری کو ہی منایا گیا انٹرنیشنل کسٹم ڈے 26 جنوری اور انٹرنیشنل ہولوکاسٹ ریمیمبرنس ڈے 27 جنوری کو منایا گیا اگلے کوششن کی بات کریں which کنٹری ڈیلیورز all the کونٹریکٹڈ 70 70,000 AK-203 Assault Rifers to انڈیا تو انسر یہاں پر ہو جائے گا کس کنٹری نے بھارت کو 70,000 AK-203 Assault Rifers ڈیلیور کرے ہیں تو انسر ہوگا رشیہ بھارت کو 70,000 AK-203 Assault Rifers پروائیڈ کر آ رہا ہے تو رشیہ کی دوارہ اس کو دیا جارہ ہے یہ یاد سکتا ہے یہاں پر رشیہ کی بات کرے تو دنیا کا سب سے بڑا دیش ہے یوروپ کانٹیننٹ کی بات کرے تو یوروپ کانٹینٹ میں رشیہ آتا ہے جو کہ وہاں کا سب سے بڑا دیش اگر آپ سے پوچھا جائے تو کون ہے رشیہ ہے اور چھوٹا کون ہے تو ویٹکن سٹی ہے اور ایشیا میں بھی رشیہ آتا ہے ایشیا میں سب سے بڑا دیش اگر آپ سے پوچھا جائے تو چائنا ہے اور سب سے چھوٹا دیش مالدیو ہے رشیہ کی بات کریں تو اس کی 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 پیٹل موسکو ہے پریسیڈنٹ ولادمیر پتن ہے اور پرائیم مینسٹر مکھائل مسستین ہے آگے بات کرتے ہیں اگلا کوششن ہے لکھنو آئی پیل ٹیم وچ نیم آف اٹ لکھنو کی جو آئی پیل ٹیم ہے اس کا نام کیا رکھا گیا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لکھنو سوپر جائنٹ تو اے آپشن یہاں پر بلکل صحیح ہو جائے گا آرپی سنجیب گوئنکا گروپس کے دورہ اس کو خریدہ گیا تھا لکھنو کو اور ہائیسٹ بڈ لگا کر اسے خریدہ گیا تھا کتنے میں سات ہزار نبھے کروڑ روپے میں اس کو لکھنو کی ٹیم کو سنجیب گوئنکا آرپی ایس جی گروپس کے دورہ خریدہ گیا تھا اور وہیں ساتھ احمداباد ٹیم کو پانچ جار چھہ سو پیتس کروڑ کی بولی لگا کر سی وی سی کی پیٹل پارٹنرز نے خریدہ تھا یہاں پر آئی پیل میں بات کریں تو اب دس ٹیمیں کھلا کریں گی جس میں لکھنو اور احمداباد ایک نئی ٹیم انکلوڈ ہوئی ہے لکھنو کی بات کریں تو اس کا نام رکھا گیا ہے اس کا نام میں نے آپ بتا ہی دیا لکھنو سوپر جائنٹس اور اس کے کیپٹن ہوں گے کے ایل راہول آگے بات کریں اگلا کوششن ہے which بینک لانچ فٹنیس وچ ڈیبیٹ کارڈ انٹائی اپ گو کیو آئی آئی تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا کس نے سٹی یونیون بینک نے فٹنیس وچ ڈیبیٹ کارڈ کو لانچ کیا ہے یہ بات آپ کو دھیان رکھ نہیں ہے یہاں پر بات کریں تو سٹی یونیون بینک کا ہیڈ کوئٹر ہے کمبہ کونم میں اور سٹی یونیون بینک کے سی او ہے ڈاکٹر این کاما کو دی اور 1904 میں اسے فاؤنڈ کیا گیا تھا اگلے کوششن کی بات کریں آئی ایم 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 فائنانشل ایر 2022 گروت اوبزر تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا آئی ایم 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 لیکن اب مان رہے کہ 9% بھارت کی جو گروت وہ ہونے والی ہے ٹھیک ہے تو پہلے تو مانا گیا تھا کہ 9.5 ہوگی لیکن اب مانا گیا ہے 9% سے بھارت بھارت کی جو فائننشل یار 2022 میں گروت ہونے والی ہے آئی ایم 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 کی بات کریں تو انٹرنیشل مولی فنڈ اس کی فرم ہے اس کو فرم کیا گیا تھا 1945 میں واشنگٹن ڈی سی اس کا ہیڈ کوئٹر ہے میمبر اس کے 190 ہے 189 میمبر تو یو این کنٹریز ہے اور کسو کو انکلوڈ کر دیتے ہے تو 190 کنٹری ٹوٹل ہو جاتی ہے مینیجنگ ڈیکٹر کی بات کرے تو کریسٹینا جیورجیوہ ہے اور ڈیپٹی مینیجنگ ڈیکٹر کی بات کی جائے تو بھارت کی گیتا گوپینات ہے آگے بات کریں آج کے تو آج کا quiz ہے which indian film get the best film award at ڈھاکا international film festival تو آپ کا answer detail میں دے رہا ہے comment box اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ سے نرود ہے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور اپنے کچھ دوستوں تک ویڈیو کو شیئر ضرور کی جیگا دھنیواد